دیتا ہے علم انسان کو محبت کی نظر دیتا ہے علم انسان کو شفقت اتا کرتا ہے علم کے آگے جلتا نہیں سورج کا چراغ علم ہی ظلمت شب کو سہر دیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس تاریخی جلسے کے ہم لوگ گواہ بن رہے ہیں کہ ہائی ٹیک انگلیش میڈیم اسکول آج اپنا سالانہ جلسہ جو ہے انقاد کر رہا ہے اور یہ پہلا سالانہ جلسہ ہے تو تعریف کے حقدار ہیں جناب شمیم صاحب جو اسکول کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں اور تعریف کے حقدار ہیں اس اسکول کے تمام اساتذہ تمام ٹیچرز اور جو نون ٹیچنگ سٹاف ہیں وہ سارے لوگ تعریف کے حقدار ہیں کہ انہوں نے اس ادارے کی ترقی میں ان کا ساتھ جو ان کے کندے سے کندہ ملا کر دیا ہے ہم آج جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز مقدس کلام پاک کی ایک آیت کریمہ سے کرنا چاہوں گا اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ علم اتا کیا جو انسان نہیں جانتا تھا اور یہ آیت کریمہ ہمارے ادارے کا جو ہے موٹو بھی ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کے لوگوں پر اس آیت کریمہ کا جو موٹو ہے وہ یہی ہے اللہ نے انسان کو وہ علم اتا کیا جو انسان نہیں جانتا تھا تو اب آپ اس بات کو اپنے ذہن میں یقینی جان لیں کہ علم کا کیا مرتبہ ہے ہمارے مذہب میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ پہلی صورت جو نازل ہوئی وہ ہوئی اقرآ یعنی پڑھو وہ اسی کا حصہ ہے اسی صورت کا حصہ ہے کہ پڑھو اپنے رب کا نام لے کر اور پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ نے انسان کو وہ علم اتا کیا جو انسان نہیں جانتا تھا تو علم ایک بہت بہت نایاب تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم تمام انسانوں کے لئے کیونکہ بات یہاں پر صرف مسلمان کی نہیں ہے علم الانسان مالم یالم یعنی اللہ نے انسانوں کو وہ علم اتا کیا مسلمانوں کو نہیں انسانوں کو وہ علم اتا کیا جو انسان نہیں جانتا تھا اب دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں خواہ وہ کرشن ہوں جیوز ہوں مسلمس ہوں بود ہوں ہندو ہوں ان کو جو علم اتا ہوا ہے در حقیقت وہ علم اللہ کی جانب سے اتا ہوا ہے تو جب علم اللہ کی یہ علم کا تحفہ دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اسے حاصل کرنے والی جو قوم ہونی چاہیے وہ کون سی قوم ہونی چاہیے علم کو حاصل کرنے والی جو قوم سب سے سر فہرست ہونی چاہیے اس قوم کا نام ہونا چاہیے مسلمان کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ تم ہی بہترین امت ہو اب جب ہم بہترین امت ہیں اور اللہ نے علم کا تحفہ دیا ہے تو وہ علم حاصل کرنے میں ہم سب سے پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ ہم نے علم کو امپارٹنس دینا چھوڑ دیا ہے آج ہم دنیا کے تمام کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہیں کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے آپ سب سے زیادہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ بیٹھ کر ٹیلی ویزن کے آگے ہات سٹار موبائل فون کے آگے انٹرنیٹ کے آگے بیٹھے ٹیلی ویزن پر میچ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں اس بات کی قطعی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے جو ہے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ اسے اس بات کی قطعی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کل ہمارے سکول میں ہمارا جو آج ہومورک ملا ہے وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا اگر کوئی سٹوڈنٹ کالیج میں ہے یونیورسٹی میں ہے اسے اس بات کی قطعی فکر نہیں ہوتی کہ میرا جو کل کا اسائنمنٹ ہے کلاس میں وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا یعنی کہ ہم علم کو سب سے پیچھے رکھتے ہیں اور دنیا کے تمام کاموں کو سب سے اوپر اس کے اوپر تمام کاموں کو فوقیت دیتے ہیں علم کا کوئی امپورٹنس ہمارے نزدیک نہیں بچا ہے آئیے آپ کو ماضی میں لے کر چلتے ہیں سنہ 1857 کے دور میں جب ہندوستان جو ہے اپنی پہلی جنگ آزادی لڑا رہا تھا اور اس کی قیادت کون کر رہا تھا اس 1857 کے پہلے غدر کا پہلے انڈیپنڈنس مومنٹ کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور مسلمان اس ملک کی آزادی کے لیے شانہ بشانہ اپنے جانوں کی قربانیاں دے رہے تھے نجانے کتنے علماؤں کی لاشیں جو ہے دیلی کے اردگرد پیڑوں پر ٹنگی ہوئی ملی نجانے کتنی لاشوں سے دیلی اور دیلی کے پرانی دیلی بلی ماران کچا چیلان کی گلیاں ان کے خونوں سے بہ رہے تھی لیکن مسلمانوں نے اپنی عظم کو مضبوط رکھا لیکن ایک جگہ پر ان سے مستیک ہو گئی وہ مستیک یہ ہوئی کہ انہوں نے انگریزوں کو تو اپنا دشمن سمجھا لیکن انگریزوں کے ساتھ ساتھ انگریزی اور مارڈن ایڈوکیشن کو بھی اپنا دشمن سمجھ لیا انگریزوں سے دشمنی ان کی انگریزی تعلیم کی طرف ٹرانسفر ہو گئی اب انہوں نے انگریزوں سے دشمنی کے ریاکشن میں مارڈن ایڈوکیشن کو درکنار کر دیا کہا کہ انگریزوں کی لائی ہوئی تعلیم کو ہم حاصل نہیں کریں گے انگریزی پڑھنے پر نہ جانے کتنے فتوے لگائے جانے لگے کہ جو مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرے گا اس کے اوپر نہ جانے کتنے فتوے لگا دئیے گئے اب مسلمانوں کا کام جب مارڈن ایڈوکیشن جو کہ جس دور میں جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو نافذ کرتی ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر جو حکومت آئی وہ انگریزی حکومت تھی انگریزی حکومت اپنے ساتھ انگریزی تعلیم لے کر آئی انگریزی حکومت اپنے ساتھ مارڈن ایڈوکیشن سسٹم لے کر آئی انگریزی حکومت اپنے ساتھ سائنس اور ٹکنالوجی لے کر آئی لیکن مسلمانوں نے انگریزوں سے دشمنی کے باعث مارڈن ایڈوکیشن سے مو پھیر لیا سائنس اور ٹکنالوجی سے مو پھیر لیا ایڈوکیشن سسٹم کو درکینار کر دیا تب اس دور میں ایک ایسا مرد مجاہد دلی کے سرزمین سے اٹھا جس نے یہ عزم اٹھایا کہ یہ جو مسلمانوں کے بچے آج پرانی دلی اور اس دلی کے اطراف میں کبوتر اڑا رہے ہیں مسلمانوں کے بچے جو چوسر کھیل رہے ہیں مسلمانوں کے بچے جو مرخے لڑا رہے ہیں مسلمانوں کے بچے جو چیلوں کو گوشت کھلا رہے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں ایسے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا اور اس مرد مجاہد کا نام سرسید احمد خان تھا سرسید احمد خان نے سن اٹھارہ سو پشتر میں علیگر میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جسے دنیا نے مدرست العلوم فی المسلمانہ نے ہند کا نام دیا کیا نام دیا مدرست العلوم فی المسلمانہ نے ہند اس کا نام ضرور مدرست العلوم تھا لیکن اس کی بنیاد کس فلوسفی پر رکھی گئی شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں سرسید احمد خان کی فلوسفی یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کا مسلمان ایک ایسی راہ پر گامزن ہو ایک ایسی راہ پر آگے بڑھے جہاں اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن مقدس ہو دوسرے ہاتھ میں موڈن سائنس ہو اور سر پر اس پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہو ایک ایسا وزن دکھا تھا سرسید احمد خان نے اس مدرست العلوم کو قائم کرتے ہوئے اور وہ ادارہ دو سال کے بعد محمد انگلو اورینٹل کالج کے نام سے علی گڑھ میں منظر عام پر آیا اور پھر آگے چل کر سر انیس سو بیس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو ادارہ آج آپ کو یہاں پر ہائی ٹیک انگلیش میڈیم سکول کے نام پر دکھ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ ادارہ ہمیشہ چھوٹا ادارہ نہ رہے یہ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ایک بڑا سکول بنیے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ایک بہترین کالج کی شکل لے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ایک گروپ آف انسٹیٹیوشن بنے جو اس علاقے کے لوگوں کے درمیان علم کی روشنی کو جلائے اور ان کو علم سے آراستہ کرے اور یہ کب ہوگا جب آپ لوگوں کے درمیان علم کی اہمیت جو ہے واضح ہو جائے گی اگر آپ کے درمیان علم کی امپارٹنس نہیں ہے تو جتنا بڑا یہ ادارہ آج ہے کل بھی اتنے ہی بڑا ادارہ رہے گا اور اگر آپ کے درمیان علم کی اہمیت ہے اور اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم آفتہ بنانا چاہتے ہیں ہمارا مقصد یا ہو سکتا ہے اس ادارے کا مقصد آپ کے بچوں کو لٹریٹ بنانا نہیں ہے لٹریٹ اور ایجوکیٹڈ ہونے میں فرق ہے لٹریٹ کہتے ہیں کہ ہم کچھ الفاظ سیکھ پڑھ لیں اور سائن کرنے کے ایک دو الفاظ پڑھنے کے کہیں اپلیکیشن لکھنے کے قابل ہو جائیں اور ایجوکیٹڈ ہونا اس معنی میں اس کا معنی بڑا وسیع ہے جب آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ بدلتے ہوئے وقت کے پر نظر رکھنے کے قابل ہوتے ہیں جب آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو قوم و ملت کی ضرورت پر آپ کی نظر ہوتی ہے جب آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس فیلڈ میں ہمیں ابھی اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے آج آپ کو پتا ہے کہ یہ دور سائنس کا ہے یہ دور ٹکنالوجی کا ہے آج دنیا جو ہے اسپیس سائنس میں اسپیس ریسرچ میں بہت آگے جارہے ہیں اور حال فلال ہمارے ملک نے چندرائن تھری کے ذریعے ایک اہم مائل سٹون اچیف کیا ہے جو دنیا کا پہلا ملک ہے جو چاند کے سدن پول پر لینڈ کرنے والا بنا تو آپ کو معلوم ہے یہ ایچیومنٹ جو ہے وہ کیسے پاسیبل ہو پائی یہ کیسے ممکن ہو پائی یہ اس کا ایک ہی راستہ تھا وہ ایجوکیشن اور آج میں آپ لوگوں بتا دوں کہ چندرائن تھری مشن میں جو اس مشن پہ کام کر رہے تھے اس مشن میں چار علیگر مسلم یونیورسٹی کے پاس آؤٹ سائنٹسٹ کام کر رہے تھے تو یہ چندرائن مشن میں ہمارا بھی اتنا ہی کانٹریبیوشن ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی اتنا ہی کانٹریبیوشن ہے جتنا دوسری قوموں کا ہے یہ کسی ایک قوم کا ایچیومنٹ نہیں بلکہ پورے ملک کا ایچیومنٹ ہے اس ملک میں رہنے والی تمام قوموں کا ایچیومنٹ ہے اور یہ کیوں ہو پایا کیونکہ ان بچوں نے ان کے والدین نے اپنے بچوں کو مارڈن سائنس انگریزی تعلیم مارڈن ٹیکنالوجی کی تعلیم کے طرف جتنی ماں بہنیں اور جتنے بزرگ ہمارے درمیان یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ علم کی امپورٹنس کو سمجھیں اگر آج آپ علم کی امپورٹنس کو نہیں سمجھیں گے اگر آج آپ علم کی ضرورت کو نہیں سمجھیں گے تو کل ہم اس بھاگتی تیز دوڑتی دنیا میں بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے ابھی ہم سے پہلے ایک ہمارے بڑی قابل سپیکر جو کہ قومی تنظیم کے بیورو چیف ہیں انہوں نے ایک بڑی بہترین بات کہی کہ آج میڈل اسٹ میں چھپن عرب ممالکوں کے درمیان ایک ایسا ملک چھوٹا سا ملک ہے اور اس ملک نے ان چھپن ممالکوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے وہ ناک میں دم کیوں کر رکھا ہے کیونکہ وہ ملک جو ہے وہ ٹکنالوجی میں آگے ہے وہ ملک سائنس میں آگے ہے وہ ملک لٹریشر میں آگے ہے وہ ملک عظم میں آگے ہے وہ ملک اپنے فیننیشل انسٹیٹیوشن میں آگے ہے وہ ملک دنیا کی اکانومی کو گورن کرتا ہے کہا جاتا تھا ایک دور میں کہ اگر امریکہ کو نزلہ ہوتا ہے تو پوری دنیا کو بخار ہو جاتا ہے ایک بڑا فیمز پروورب تھا کہ اگر امریکہ کو نزلہ ہوتا ہے تو پوری دنیا کو بخار ہو جاتا ہے یعنی کہ امریکن اکانومی اگر ہلکا سا ڈم وڈول ہوتی ہے تو دنیا کی ساری ایکانومی کلافس کر جاتی ہے